دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ہماری دنیا کی ایک ایسی عجیب و غریب چیز کی کہ جس چیز کو اگر ہماری دنیا کے اتحاس پر ایک کالا دھبا مانا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا اسپیشلی یہ چیز جڑی ہوئی ہے یوروپ کے اتحاس کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی یوروپ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس چیز کے نام کو ہماری دنیا کے اتحاس کے پنوں سے مٹانا بھی چاہتا ہے مگر ظاہر ہے اس چیز کے ایویڈینس یعنی ثبوت اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو مٹانا ایک نمکنسی بات ہے دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں چیسٹیٹی بیلٹ کی وہی چیسٹیٹی بیلٹ کی جس کو آج کے دور میں بھی بریٹین اور فرانس کے ساتھ ساتھ اٹلی کے بھی بہت سارے میوزیمز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے دراصل دوستو چیسٹیٹی بیلٹ دھہت کی بنی ہوئی ایک ایسی بیلٹ ہوا کرتی تھی جو عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہوا کرتی تھی اس بیلٹ کو اکثر یوروپ کے مردوں کی طرف سے ان عورتوں کی کمر پر باندھا جاتا تھا کہ جو عورتیں کسی بھی طرح سے ان مردوں کے اندر میں ہوا کرتی تھی یعنی یا تو ان کی بیوی ہوا کرتی تھی یا پھر ان کی غلام ہوا کرتی تھی دراصل دوستو بات یہ تھی کہ اس بیلٹ کو تیار ہی اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی عورت کی کمر پر یہ بیلٹ باندھ دی جائے تو وہ عورت واش روم تو جا سکتی تھی مگر کسی بھی مرد کے ساتھ جسمانی رشتے نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اس بیلٹ کا جو نچلا حصہ ہوا کرتا تھا اس میں نکیلی سلاکھیں یا پھر کاٹے دار چیزیں ہوا کرتی تھی جو فیزیکل ریلیشنشپ کو ایمپوسیبل بنا دیا کرتی تھی کچھ اتحاسکار لکھتے ہیں کہ یوروپ کے علاقے میں اس خطرناک اور ظالمانہ بیلٹ کا استعمال خاص طور سے جنگوں کے دنوں میں ہوا تھا اسپیشلی جن دنوں میں سلیوی جنگیں چل رہی تھی اس میں اس بیلٹ کا استعمال سب سے زیادہ ہوا تھا کیونکہ وہ سارے سپاہی کے جو یوروپ کے الگ الگ علاقوں سے اکھٹے کیے گئے تھے اور جن کو سیکلو کلومیٹر دور میڈل ایسٹ میں یعنی آج کے فلسطین کے علاقے میں جانا ہوتا تھا ان لوگوں کو یہ خطرہ ستاتا تھا کہ آخر ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری بیویاں کس حال میں رہیں گی حس سے زیادہ شک کرنے کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگوں کی طرف سے اسی بیلٹ کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کے پیچھے ان کے بیوی یا پھر ان کی غلام کسی غیر مرد کے ساتھ رشتے نہ بنا سکے مگر ظاہر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بیلٹ لوگی کی بنی ہوئی ہوتی تھی اسی لیے کچھ وقت تک بندے رہنے کے بعد ہی یہ پہلے تو عورتوں کے جسم میں زخم کی وجہ بنتی تھی اور بعد میں انفیکشن کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اتحاس میں ایسی عورتوں کا آکڑا بہت بڑا ہے کہ جن کی جان اسی بیلٹ کے انفیکشن کی وجہ سے چلی گئی تھی حالانکہ بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ لگتار اس بیلٹ کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنی جانے گوا رہی ہیں تو اس بیلٹ کو چملے کے ذریعے سے بنانا شروع کر دیا گیا تھا مگر ظاہر ہے چملے والی اس بیلٹ کو بھی ایک لمبے وقت تک باندے رہنا عورتوں کے لیے آسان کام نہیں تھا اسپیشلی ایک ایسی عورت کہ ڈسکی کمر پر چیسٹیٹی بیلٹ بنی ہوا کرتی تھی اور پھر بعد میں اس کا شوہر جنگ میں مارا جاتا تھا یا پھر دشمن کی طرف سے گریفتار کر لیا جاتا تھا تو اس عورت کی تو پوری کی پوری زندگی ہی برباد ہو جاتی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس چیسٹیٹی بیلٹ کی چابی صرف اور صرف اس کے شوہر کے پاس ہی ہوا کرتی تھی جنگوں میں جانے والے سپائیوں کے علاوہ اس بیلٹ کا استعمال اس دور کے بڑے زمیدار بھی کیا کرتے تھے ایسے بڑے زمیدار کے جن کی بہت زیادہ بیویاں اور کنیزیں ہوا کرتی تھی وہ ان سبی کو اپنی مرضی سے لوگ اور ان لوگ کیا کرتے تھے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس خطرناک بیلٹ سے عام عورتوں کے ساتھ ساتھ اس دور کی شاہی خاندان کی عورتیں بھی محفوظ نہیں تھی کیونکہ اس بیلٹ کا استعمال بہت ساری رانیوں اور شہزادیوں کی پاک بازی کو سلامت رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی فرانس کے شہر یعنی پیرس میں دو ایسی چیسٹی بیلٹ موجود ہیں جن کا تعلق سیدھے طور پر اتحاس کی دو بڑی رانیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ان میں سے ایک بیلٹ کے جس کے اوپر محمل کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس کا تعلق کیترین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جبکہ دوسری بیلٹ کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ فرانس کی ملکہ یعنی اینی آف آسٹریہ کے دوارہ استعمال کی گئی تھی حالانکہ دوستو یوروپ کے ایسے بہت سارے اتحاسکار ہیں جو چیسٹی بیلٹ سے جڑی ہوئی ساری کہانیوں کو فکشنل بتاتے ہیں یعنی ان کے مطابق نہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی چلن یوروپ کے اندر ہوا کرتا تھا مگر ظاہر ہے دوسری طرف اس بات کو بھی نہیں جھٹلائے جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بھی دعوے کریں مگر یوروپ کے اتحاسک کتابوں میں چیسٹی بیلٹ کے چرچے بھرے ہوئے ہیں ایون چیسٹی بیلٹ کی پینٹنگز بھی موجود ہیں ایون خود چیسٹی بیلٹ بھی آج تک یوروپ کے کئی میوزیمز کے اندر رکھی ہوئی ہے حالانکہ دوستو چیسٹی بیلٹ کا پورا کا پورا بلیم یوروپ کے اوپر ڈال دینا بھی انصاف نہیں ہوگا کیونکہ یوروپ کے علاوہ بھی دنیا کے کچھ اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس چیز کا استعمال ہوا کرتا تھا بات کریں اگر چائنہ کی تو یہاں پر قائم جو منگ سلطنت تھی اس کے اندر بھی اس چیز کا استعمال خوب زور و شور سے ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ اتحاسک کتابوں میں رومن ایمپائر کے دور میں بھی استعمال ہونے والے اسی طرح کی ہی ایک چیز کا ذکر ملتا ہے اس کا نام چیسٹی بیلٹ تو نہیں ہوا کرتا تھا مگر وہ بھی ایک رسی کی طرح کوئی چیز ہوا کرتی تھی اس کو بھی عورتوں کی کمر پر ہی باندھا جاتا تھا اور بعد میں جب اس عورت کی شادی ہو جایا کرتی تھی تو اس کے شوہر کے ہاتھ سے ہی اس رسی کی طرح چیز کو کھولا جاتا تھا فیلحال دوستو یہ چیز کتنی زیادہ خطرناک اور کتنی زیادہ گھنونی تھی اس چیز کا اندازہ تو آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے ہی چل چکا ہوگا آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں